امریکہ اور روس کے بیچ جس طرح سے تھنی ہوئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کبھی بھی دونوں ملکوں کی بڑھنٹ ہو سکتی ہے ادھر ایران ازرائیل کے بیچ بھی بھی بھیانک جنگ کے حالات بن رہے ہیں تو چین اور تائیوان کو لے کر بھی یہ آشونکائے گرہ رہی ہیں یعنی والڈ وار کی ٹک ٹک شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے دیکھئے روس کی دمکی اور پرمانو یدو کے لیے اس کی گاتلک تیاریاں آخر کیا کہہ رہی ہیں اس گمہ سان کی تاجہ شروعات روس یکرین جنگ سے ہوئی ابھی کیا ہے حالات دیکھ ریپورٹ دنیا میں آج تک اتنے زیادہ پرتیبند اتنے زیادہ ملکوں کی اور سے کسی ایک ملک پر نہیں لگے تھے جتنے پتن کے روس پر لگے ہیں لیکن پرتیبندوں کا کوئی خاص فرق کریملین کے مشن یوکرین پر نہیں پڑ رہا روس لگاتار اور ہر روز پہلے سے زوردار حملہ کر رہا ہے کبھی بھاری بھر کم بوم سے تو کبھی اپنی کھا تک ٹیکٹیکل بیلسٹک اور کروز مسائل سے روس اپنی پوری طاقت دونباس میں جھوک چکا ہے اور وہاں کے شہروں کو برباد کرتے ہوئے انہیں قبضے میں لے رہا ہے فیلحال سیوروڈونسک کو گھیر کر حملہ کر رہی روسی فوج نے شہر کے ستر فیصدی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے لہانس کے گورنر کے مطابق روسی فوج کسی بھی سمعے سیوروڈونسک کو پوری طرح سے قبضے ملے لے گی سیوروڈونسک کو قبضے ملینے کے ساتھ روس کا پورے لہانس پر قبضہ ہو جائے گا پوروی یوکرین دھیرے دھیرے زیلنسکی کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے اور اسی کو بچانے کے لیے زیلنسکی لگاتار امریکہ سے لمبی دوری کے مسائل سسٹم کی بان کر رہے ہیں لیکن منگلوار کو بائیڈن ایسے مسائل سسٹم کی ڈیلیوری کرنے سے منع کر چکے ہیں جس سے روس کے بھی تر حملہ کیا جا سکے لیکن اگلے ہی دن بائیڈن نے یو ٹرن لے لیا امریکہ بھیجے گا ہائی موبیلیٹی آرچلری راکٹ سسٹم بائیڈن نے کہا اس سے اہم ٹارگٹس پر ستیک نشانہ لگایا جا سکے گا یوکرین مانتا ہے کہ لمبی دوری کی مسائل گیم چینجر ثابت ہوگی ابھی روس اور یوکرین ایک جیسا راکٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں ہائی مارس زیادہ دوری تک اور زیادہ ستیک حملہ کر سکتی ہے امریکہ پہلے ہی یوکرین کو ایم ٹپل سیون کی سپلائے کر چکا ہے ہائی مارس کے آنے سے پوروی یوکرین کو بچانے میں ڈرل شروع کر دی موسکو کی سٹریٹیجک مسائل فورس ایوانووہ کے جنگلوں میں امریکہ تک حملہ کرنے والی یارز اور ٹپول ایم مسائلز کے ساتھ ڈرل کر رہی ہے پہلے سرمت مسائل سے دھمکی اور اب زرکاون مسائل سے امریکی شپمنٹس کو ڈرانے کی کوشش روسی نیوز ایجنسی تاس کی مانے تو ایک برش روسی ملٹری ادھکاری کے مطابق زرکاون انٹی شپ کروز مسائل نے ٹیسٹنگ فیز کو پورا کر لیا ہے اور اب روسی نو سینہ میں تینات ہونے کے لیے تیار ہے روسی نو سینہ کے اتری سمدری بیڑے کے کمانڈر کا دعویہ ایلیکزنڈر میسییوف کو مطابق زرکاون کے ٹیسٹنگ ختم روسی ایڈمیرل گوول کو ودونسک پر ہوگی تینات سال کے انتے تک ہو جائے گی تو اینات ہائپرسونک زرکاون پشلے ہفتے ہی پیرنٹ ساغر میں کیا تھا ٹیسٹ تین کلومیٹر پرتیس سیکنڈ کی رفتار سے کرتی ہے حملہ پتن نے پہلے پرمانو بوم کی دھمکی دی اس کے بعد رہ رہ کر اپنی ہائپرسونک مسائلوں سے دھمکیا دے رہے ہیں وہ مسائل جنہیں روکنے کی تقنیق دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ یا نیٹو کوئی ملک ان دھمکیوں سے ڈر رہا ہے امریکہ کی گھاتک ہتیار یوکرین پہنچنے والے ہیں اور ساتھی جرمنی بھی اپنے ملیٹری ایک کیوپنٹ سے یوکرین کی مدد کر رہا ہے تاکہ روس کم سے کم باتچیت پیوات کو حل کرنے کے لیے آگے آئے جو فیلحال فریز ہو چکی ہے جرمنی نے یوکرین کی مدد کے لیے جو سینی اکرن بھیجے ہیں اس میں شامل ہیں مدیم دوری کی سطح سے ہوا میں مار کرنے والا ڈیفنس سسٹم روسی ائر اور مسائل سٹرائک کروکنے میں مدد کرے گا روسی دوک موٹوار راکٹ سسٹم کا پتہ لگانے کے لیے ٹویکنگ رڈار کم دوری تک مار کرنے والا ملچپل راکٹ لانچر ڈیڑھ سو لاکھ کولیاں ایک لاکھ ہینڈ گرینٹ پہلے دیے جا چکے ہیں یوکرین کو امریکہ سے ملنے والی لمبی دوری کے مسائل سسٹم نے اگر پتن کو بھڑکا دیا تو وہیں پتن کے سانسد امریکہ کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کیا روس امریکہ پر اپنی سب سے خطرناک مسائل سے حملہ کر سکتا ہے کیا روس سرمت مسائل سے امریکہ کو تباہ کرنے کا خطرناک پلان منا رہا ہے یہ سوال روس کے ایک سانسد کے بیان کے بعد اٹھ رہے ہیں جس نے سوپر دعور امریکہ کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے یہ دھمکی سرمت مسائل سے جھوڑی ہے جس کی زد میں امریکہ سمیت دنیا کے سب ہی ملک ہیں تو ادھر امریکہ بھی اپنی آستین چڑھا رہا ہے دیکھیں ریپورٹ کیا سرمت بنے گی امریکہ کا کال چاہے موسکو کا مسائل پلان روس کی مسائل پاور کا خوف دنیا مانتی ہے روس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک مسائلوں کا زخیرہ ہے کہ مسائل امریکہ سمیت دنیا کے کسی بھی دیش میں پل بھر میں تواہی مچا سکتی ہیں موسکو سے اگر ایک بار یہ مسائل نکل گئی تو سمجھئے دشمن کا کھیل کھلا روس یکرین مہا یدھگی بیٹ موسکو کی طرف سے لگاتار پرمانو حملے کی دھمکی سامنے آ رہی ہے اور اب اس بیٹ روس کے ایک سانسد نے شوپر پاور امریکہ کو بہت بڑی چیتابنی دے دی ہے روس کے سانسد نے دعویٰ کیا کہ روس کی چار مسائل دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کو پل بھر میں تباہ کر دیں گی جب یہ مسائل امریکہ پر گھریں گی تو سب دھواں دھواں ہو جائے گا امریکہ کا نام و نشان مٹ جائے امریکہ کو اپنی مسائل سے مٹانے کی تھمکی دینے والے اس سانسد کا نام ہے ایک ٹی وی شو کے دوران ایک سی زوراو لیو نے کہا سرمت مسائل امریکہ کے پوروی اور پشمی تٹوں کو تباہ کرنے کیلئے کافی ہے امریکہ کے تٹوں پر روسی پرمانو حملہ ہوتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں بچے گا صرف مشروم کے بادل دکھائی دیں گے دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا روس کی سرمت مسائل جسے شیطان مسائل بھی کہا جاتا ہے ایک انٹر کانٹیننٹل پیلسٹک مسائل ہے جو اٹھارہ ہزار کلومیٹر دور تک حملہ کر سکتی ہے اس کا وزن دو سو آٹھ ٹن ہے لمبائی ایک سو چودہ فیٹ ہے سب سے بڑی بات اس مسائل میں پندرہ پرمانو بوم لگائے جا سکتے ہیں سوچئے جب روس کی یہ شیطان مسائل کسی دیش میں گرے گی تو اس کا چاہل ہوگا اس کا برباد ہونا تیہ ہے اسی لیے روس اکثر دنیا کو اپنی اسی مسائل سے دھمکاتا ہے اور اب روس کے سانسک کھلیام امریکہ کو سرمت کا ڈر دکھا رہے ہیں لیکن روس کے جنگی بیڑے میں سرمت کے علاوہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک مسائل ہے اس میں ٹوپول ایم آر ایس ٹونٹی پور یار آر ایس ٹونٹی سکھ روبیز یو آر ہنڈرڈ این آر ٹھرٹی سکھ ایم ٹو وہے بودا شامل ہے وہ دن کے مسائلیں کسی بھی جنگ کا رخ پل بھر میں بدل سکتی ہیں یہ ایک بار اپنا ٹارگٹ لوک کرنے کے بعد اسے خاک میں بدل کر ہی سانس لیتی ہیں جس میں سرمت سب سے آگے ہیں اور روس کے سانسک ایلیکسی زوراو لیو امریکہ کو اسی کا ڈر دکھا رہے ہیں روس یوگرین کے بیچ مہا یدھ کو تین مہینے سے زیادہ ہو چکے لیکن اس یدھ کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا نہ یوگرین کے راشپتی زیلینس کی جھکنے کو تیار ہیں نہ ہی روس کے راشپتی ولادمر پوتین رکنے کو لیکن اس مہا جنگ کی بیٹ یوگرین نے روس کو لے کر بہت بڑا خلاصہ کیا یوگرین کی خفیہ ویبھاگ کا دعویٰ ہے روس جو ہتھیار اس جنگ میں استعمال کر رہا ہے اس میں سوپر پاور امریکہ میں بنی شپ لگی ہے یوگرین کے اس دعوے نے دنیا کے کان کھڑے کر دیئے یوگرین نے کہا اس جنگ میں تباہ ہوئے روسی ہتھیاروں کی جانچ کی گئی تو اس میں امریکہ کی شپ ملی اس بیچ روس کو لے کر اس طرح کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں اس جنگ کا اثر پوتین کے ہتھیار پاور پر پڑ سکتا ہے دراصل یوگرین پر حملے کے بعد روس پر کئی طرح کی پرتیبند لگائے ہیں جس وجہ سے روس کو اپنی گھاتک مسائلوں کے لیے شپ نہیں مل رہی اگر یہ پرتیبند آگے بھی جاری رہتے ہیں تو روس کو اپنی ہائپرسونک مسائل بنانے میں دفقت آ سکتی ہے حالانکہ اس کے اتر روس ان سبھی دعووں کو بے بنیاد بتا رہا ہے روس تو یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنی سب سے خطرناک مسائل سرمت کی تقنیق کو لے کر اگلے پچاس سال تک دنیا کے کسی بھی دیش پر نربھر نہیں ہے آخر روس کے ان دعووں میں کتنا دم ہے کیا واقعی روس سچ بول رہا ہے یا یہ صرف اس کا دکھاوا ہے چونکہ بڑا سوال یہ ہے پرتیبند کے دوران روس کی مدد کون کر رہا ہے اسے اپنی مسائلوں کے لیے شپ کہاں سے مل رہی ہے کیا اس کا دوست چین اس کی مدد کر رہا ہے یا پھر اس نے اتر کوریا سے تقنیق حاصل کی ان سبھی سوالوں کے بیٹ ایک بات تو صاف ہے مہا یدھ کا اثر روس پر بھی دکھنے لگا ہے اپنے اوپر لگے پرتیبندوں کا خامیازہ اسے اٹھانا پڑ رہا ہے امریکہ کو روسی سانسک کی سرمت مسائل کی دھمکی کو بھی اسی سے جوڑ کر دیکھا جوا رہا ہے ایک تو جنگ لمبی کھٹ رہی ہے اور پرتیبندوں سے آردھک نقصان ہو رہا ہے جس سے روس تل ملایا ہوا ہے اسی تل ملاہت میں وہ پرمانو دھمکی دے رہا ہے ادھر میڈل ایسٹ میں نئے وارڈ زون کی ایک خچوڑی پک رہی ہے ایران اپنے پرتیبندت پرمانو کارکم کو لے کر کٹ گھری میں کھڑا ہے اور اسرائیل نے ایران پر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے ویسے ایران بھی آت پر ہاں درے نہیں بیٹھا بلکہ مہا جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے دیکھے ریپوٹ منگلوار کی راکھ اسرائیلی ائر کوس کے فائٹر جیٹس نے بھومت دیس ساگر کے اوپر اڑان بھری یہ اڑان کوئی معمولی اڑان نہیں تھی درجنوں کی سنکھا میں یدھا بھیاس کے لیے اسرائیلی ائر فورس نے ایک ایسا وقت چنا جب پرمانو سمچھوتے کو لے کر ایران کے ساتھ اسرائیل کا تناہ بڑھ رہا ہے اور پھارس کی کھاڑی میں لگاتار جنگ کی آشنگکائیں بھی بڑھ رہی ہیں پرمانو سمچھوتے کا معاملہ آخری دور میں ہے اور اسرائیل مانتا ہے ایران کا پرمانو شکتی سمپن ہونا پورے میڈل ایسٹ کے لیے خطرہ ہے اس لیے ایک مہینے سے جاری ہے شہریت آف فائر ایکسرسائز سکڑی میں ازرائیلی وائیو سینہ کا تازہ یدھا بھیاس ایران کے پرمانو چھکانے پر حملے کی پریکٹس کی ہوا میں ایندن بھرنے اور لمبی دوری تک سٹرائک کی پریکٹس ایران کی اتری سیما پر یدھ کی تیاری میں ازرائیل ازرائیل رکشہ بل کے سبی ونگ یدھا بھیاس میں شامل ایران پر تیزی سے تگڑا حملہ کرنے کی پریکٹس لیبنان میں حزباللہ آتنچوں کے خلاف بھی جدھا بھیاس دراصل ایران میں دوہزار پندرہ کی نیوکلئر ڈویل کی واپسی کی سکھ بگاہٹ کے ساتھ ہی ازرائیل نے ایران کو دکھانا شروع کر دیا تھا میڈل ایسٹ میں اگر کسی کی سینی باتچوہت ہے تو وہ اسی ادنے سے یہودی ملک کی ہے جبکہ ایران نے بھی اسی وقت میں اپنی طاقت میں کئی گناہ زیادہ بڑھوتری کی اور رنو نیتک اور کوٹنی کی طور پر ازرائیل پر کئی موقعوں پر بھاری پڑا تیل کو لے کر کھیل رہا ہے ایران دوستی بڑھانے کے لیے روس امریکہ ریس میں چین بھی ایران کو سادنے کی کوشش میں ایران نے کئی نئی مسائلیں تیار کی ڈرون سے چلانے والی کروز مسائل اجات کی میڈل ایسٹ میں سب سے بڑی ڈرون شکتی بنا پہلی بار ایمیجنگ سیٹلائٹ لانچ کی انٹر کانٹیننٹل پیلسٹک مسائل بنا رہا ہے پرمانو بوم کے لیے پریاب تو یورینیم اکٹھا کیا ایران کی ٹینشن یہ ہے کہ اس کی خفیہ ایجنسی لگاتار چیتادی رہی ہے کہ ایران پرمانو بوم تیار کر رہا ہے کچھ موقعوں پر تو ازرائیل کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے پرمانو بوم تیار کر لیے ہیں ازرائیل خود ایک پرمانو شکتی سمپن ملک ہے اور اسے لگتا ہے اگر میڈل ایسٹ میں کسی اور ملک کو یہ شکتی مل گئی تو اس کی اور اس کے ساتھ میڈل ایسٹ کے کچھ اور ملکوں کی سرکشہ خطرے میں پڑ سکتی ہے کیونکہ ایران لگاتار فلسطین میں ایکٹیو ویروہ دی گھٹوں اور لیبنان میں ایکٹیو حزباللہ کے لڑاکوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ہتھیار مہیا کراتا رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف شد مید لڑ رہے ہیں اسی بیچ میں سیونکت راشت نے پہلی بار کہا کہ ایران نے پرمانو ہتھیار بنانے جتنا یورینیم سموردیت کر لیا ہے اور اس کے بارے میں سیونکت راشت کو معقول جواب نہیں دے سکا دنیا بھر میں پرمانو ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی سنسا آئی اے ای اے کا ماننا ہے کہ ایران نے چار میٹری ٹن سموردیت یورینیم ریڈی کیا 2015 کی ڈیل سے اٹھارا گنا زیادہ یورینیم تیار 2015 کی ڈیل میں تین سو کلو پر بنی تھی سہمتی پندرہ مئی 2022 تک تین ہزار آٹھ سو نو کلو یورینیم اکٹھا کیا تیتالیس دشملہ ایک کلو یورینیم ساٹھ پرتیشت تک سموردیت مارچ 2022 کے بعد نو دشملہ نو کلو کی بڑھوتری 238 دشملہ چار کلو 20 فیصدی سموردیت یورینیم موجود مارچ 2022 کے 56 دشملہ تین کلو کی بڑھوتری پرمانو باوم کے لیے ساٹھ فیصدی سموردیت یورینیم کافی تو فیور لگتا رہی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے چلیے وقت ہے چھوٹے سے بریک کا لیکن اس سے پہلے دیکھیں ٹاپ ٹین بڑی خبریں پٹا پٹا انداز میں سورو کے جدوگرہ کیکے کا دوپر بارہ بچے کے بعد ورسوہ شمشنگھر پر ہوگا اندیم سنسکار پر شنسکو کی باری بھی جھوٹی مہتگو سی دیر پہلے کا سنگر کیکے کا آخری ویڈیو آیا سامنے ویڈیو میں کیکے کے ایک فین کے ساتھ سیلفی لیتے دیکھ رہے ہیں ہوتل میں بھی اپنے چھوانے والوں کے ساتھ اثر آئے مہتگو سے والا کہتا ہے کہ معاملے میں پنجاب پولیس نے سائٹوی کو کیا پنجاب پولیس کے آئیچوی کریں گے ٹیم کا نتر تو اب ٹیم میں انٹری گانسٹر ٹاسپورس کے آسسٹنٹ ہیں آئیچوی گیانویابی ماملے کو لے کر گیا سوامی نشٹلا نند سرسوٹی کا بیان گیانویابی کو پرانے سوروپ میں لانا چواہی بارتی مسلمانوں کے پوروچ جسناتن دھرم سے آتے تھے پتہ پور میں کیندری منتبی ساتھوی نرنجن جیوٹی نے ویبکش پر سادہ نشوانہ کہا ہندوؤں کے مان سممان کی بات کرنے کی ویبکش کے اعمت نہیں ہوتی تھی سب وہ تب بھی تھے آج بھی ہیں جانپور میں پورا تتوہ سرویکشن مرانسی کی ٹیم نے اٹالہ مرشت پہنچ کر کیا اندرکشن اب ٹیم ریپورٹ اپنے اچھا دیکاریوں کو سوپے کی سائی بابا کی مورتی پچھوڑا کھمزان سوامی ابھی مختی شورا نند کے اتراز کے بعد چنوڑا کے بڑی ماتا مندر سے ہٹائے گئی سائی کی مورتی ناسک کے سنتو نے کیا سمرتن دل میں اوید کیڑی ٹرانسپلانٹیشن کرنے والے گیروں کا آج پوری کیابنٹ کے ساتھ اکشوہ کھمار کی سمرات پرتوی راچ تکیں گے سی ایم یوگی آجتونات لوگ بھون میں اس کی سپیشل سکریننگ کی جائے گی نویرہ پرادی کرنگ نے بڑی کاروائی کی سکترکسو پچھویاس تلوڑا اور گلو اولی میں کاروائیب کا روید باسٹ فارم ہاؤس پر چلایا بلڈوزر